جی ناظرین لاسٹ بٹ نوٹ ڈلیسٹ لیٹس ٹاک آباؤٹ پائیسز برج ہوتھ کی بات کرتے ہیں جو انگریزی میں تو پائیسز ہے اور اردو میں ہوتھ بیس کو کئی لوگ کہتے ہیں ہوتھ بھی کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں اس وقت تک ٹھیک ہے کہ جب آپ کا تعلق پائیسز کے ساتھ اس صورت میں ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں بیس فروری سے بیس مارچ تک کے ٹائم میں میل ہیں فی میل ہیں جو بھی آپ کا جنڈر ہے اور آپ کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ دال اور چھے ہیں تب بھی آپ کا تعلق جو ہے وہ برج ہوتھ کے ساتھ ہے پائیسز کے ساتھ ہے آپ کا جو حاکم سیارہ ہے وہ بیسیکلی تو وہ ہے جوپیٹر مشتری مگر اس کو نیپچون کو بھی آپ کا حاکم سیارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے دن جو منصوب کیا جاتا ہے وہ جمعیرات کا دن ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جمعیرات کا دن ہو جمعہ کا ہو ہفتے کا ہو کوئی بھی دن ہو دن سارے بہتری نے منصوب کرنے کا ایک خاص پرپس ہے یہ جمعیرات کا دن اس سے منصوب کیا جاتا ہے پائیسز کے ساتھ اور نیلا رنگ یا سبز رنگ وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ زرد حقیق آپ لوگ استعمال کرتے ہیں میل فیمل دونوں کی بات کرنا ہوں زرد پکراج یوز کرتے ہیں بلڈ سٹون یوز کرتے ہیں رو بھی یوز کرتے ہیں آپ کی شخصیت پر صحت کے اوپر ایک اچھا اثر اللہ کے حکم سے کریٹ ہو سکتا ہے مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ تقدیر بدل جائے گی ان رنگوں یا پتھروں کے استعمال سے تو پھر یہ شرک میں چلی جاتی ہے بات دوا کی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے باقی جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پس دوا کی حد تک وہ بھی اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کا یہ ہفتہ جو ہے اس کی ریڈنگ میں آپ کی حدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس سے پہلے ایک اعلان چھوٹا سا میں کرتا ہوتا ہوں خواتینوں حضرات اگر آپ کا تعلق میں نے آپ کے شروع میں جو بتائے ہیں کہ یہ 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 اس کے مدبدین ہیں یا تاریخیں ہیں اور یہ حروف ہیں اور آپ کا جو بھی جنڈر ہے آپ جس مذہب سے جس مسلک سے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں یا آپ سوڈنٹ ہیں یا پھر آپ ٹیچر ہیں ہاؤس وائف ہیں کچھ بھی آپ کا شو بھائی زندگی ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے پائسز والوں کے لئے اس ویک کے اندر جو رکی ہوئی آپ کی کوئی پیمنٹ ہے کسی سے آپ کے پیسے جو ہے وہ لینے وصول کرنے آپ اس ہفتے مطالبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رکے ہوئے پیسے دلوا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ اپنے کیے پر پچھتا بھی رہا ہے اور پچھتائے گا بھی مگر یہ ہے اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی ایسے پچھتاوے کا سامنا تو نہیں ہے ممکن ہے کچھ ایسا ہوتا ہے ہر ایک سائیڈ پہ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پچھتائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پچھتاوے کے طرف چلے جائیں گے تو بارحال یہ پلینٹس ہیں جن کا بھی جو معاملہ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ پلینٹس کی معاملات جو ہیں وہ چل رہ ہوتے ہیں ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے پلینٹس جو ہیں ایک کیلکولیشن ہے اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کر دے اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو سارے پلینٹس کو تو روڑ مروڑ کے ادھر سائیڈ پہ کرے اور ایسٹرولوجی بھی رہ جائیں مگر یہ ہے کہ ایک نظام ہے نظام قدرت جو ہے اس کے تحت زندگی جو ہے وہ بہت سارے چیزوں کے تابعے ہیں اچھا جی ملازمت پیش آفرار جو ہیں ان کو افسرانے جو بالا ہوتے ہیں جو سپیریئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں بیلنس رکھنے کے لئے سپیشل ایفرٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو جا کے جو ہیں وہ معاملات سیٹل ہوں گے اچھا جو خواتین ہیں نا پائسز کی ان کے لئے اس ویک میں تھوڑا سا سلیپ پیٹرنز کا یا نیند کے ایشوز جو ہیں نا وہ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تھکاوت کا احساس جو ہے وہ اس ویک میں رہتا ہوئے نظر آتا ہے شاید اوورورک ہے خواتین کے لئے بھی اور میل جو ہیں حضرات ان کے لئے بھی بالخصوص خواتین کے لئے اس ہفتے میں نا ایک اہم کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جارہا آپ کا اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ پولٹیبلی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور خواتین کے جو میرٹ خواتین ہیں ان کے ریلیشنز جو ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ ری ویم یا بہتر ہونے جارہے ہیں دوبارہ سے بہتر ہی کیا تو چلے جائیں گے انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آپ نے کوئی پرانی بات جو ہے وہ نہیں دورانی اچھا اب ہم آجتے ہیں پیر والے دن کے اوپر بات آپ کو آج کام کرنی ہے اور سننا آپ نے زیادہ ہے it means that you have to be a very good listener اور سننا زیادہ ہے آپ نے اچھا اس کے بعد ظاہرہ بحث مبای صاحب نے نہیں کرنا سننا ہے منگل والے دن آپ کو ایک اہم موقع مل سکتا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں positively اور بدھ والے دن جو ہے آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی depression یا کوئی اس طرح کی چیز anxiety وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے باقی شام تک انشاءاللہ چیزیں normal ہو جائیں گی اللہ کی مربانی سے شام کا وقت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزارتے بھی نظر آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ اور مزے سے بہتر طریقے سے جمعیرات کا دن جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی stress tension problem چل رہی ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانئے اور اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ ایسا بنائے گا آپ کے لیے دوستوں میں سے کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے کہ جو آپ کو اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے یا اس کے solution کی طرف پر جانے کے لیے help out کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ جمعہ والے دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو افراد اپنا نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں خواتین ہیں یا حضرات ہیں انہیں جو بھی government سے related جو permissions required ہیں وہ مل جائیں گے انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہیں کاروباری افراد وہ اپنے کاروبار کو expand کرنے کے لیے جس اضافی investment کو look forward کر رہے تھے چاہ رہے تھے وہ ہفتے والے دن ان کی provین ہو جائے گی اضافی سرمایہ کا بندوہ صلی اللہ انشاءاللہ کر دے گا انشاءاللہ اطوار والے دن جو ہے آپ کو کسی کی کوئی چھوٹی سی بات جو ہے وہ disturb کر سکتی ہے تو اتنا سینسٹیپ ہونے کی ضرورتی نہیں ہے easy رہیں زندگی کو سامن رکھیں اپنے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی اب ہم آتے ہیں آپ کے صدقات جو ہیں وہ انہاج سے related ہی ہونے چاہیئے سب کے لئے request یہی کرنا ہوں کہ انہاج سے related جو صدقات ہیں وہ دیں چرند پرند کو بھی serve کریں ان کی خدمت بھی کریں اور اس کے علاوہ جس کو بھی صدقہ دیں بتا کے دیں اور اس کو بتائیں کہ یہ صدقہ ہے آپ اس کو please kindly accept کر لیں اور اس کو نہ جتانا نہیں ہے آپ نے بالکل بھی مطلب کہ میں یہ کر رہا ہوں آپ اللہ کے دیگر میں سے دے رہے ہیں آپ اپنے گھر میں سے تو نہیں نہ کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی عبادات کو آپ نے intact رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے اپنی نماز meditation جو بھی ذکر اذکار آپ کر رہے ہیں اس کو intact رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس مذہب سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے that is not an issue سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں سب نے واپس اس کی طرف جانا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا اس کے ساتھ اچھا صلوق کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اپنا relation intact رکھنا ہے اچھا بنانا ہے اس کے علاوہ جناب آلی آپ نے اس week کے اندر یا اللہ ہو یا عزیز ہو یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ اس کو پانچ سو دفعہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے ورنہ اس کو آپ لے جائیں فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا عزیز ہو اول و آخر دروس شریف پڑھیں گیرہ گیرہ مرتبہ اور اس کو آپ جو ہے اس کی تصویر کرتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالی کی مہربانیوں سے رحمتوں سے نمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں